کانگریس سرکار دوارہ کسانوں سے کیا گیا کرز مافی کا وعدہ کسانوں کے لیے ابھی شعب ثابت ہوا تازہ ماملہ سیہور کے نصر اللہ گنج تحصیل کا ہے جہاں پونڈ روپ سے کسان کرز ماف نہ ہونے سے کسان کافی پریشان ہے کسانوں کا عارف ہے کہ جن کسانوں کا کرز ماف نہیں ہوا ہے انہیں نہ تو سوسائیٹی سے خاد بیج مل رہا ہے اور نہ ہی بینک سے لون بینکوں نے کسانوں کو ڈیفولٹر گھوشت کر دیا ہے تو وہیں بازاروں میں ویاپاری بھی خاد بیج کے نام پر لوٹ مچا رہے ہیں وہیں جب اس ماملے کو لے کر سہکاری بینک کے ادھکاریوں سے بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ نصر اللہ گنج تحصیل میں تیس ہزار سے ادھک کسان ہیں جن میں سے پندرہ ہزار سے ادھک کسان ڈیفولٹر ہو گئے ہیں جن سے وصولی کی جا رہی ہے کرج مافی تو نام سے ایک ڈھپوسلا ہے اس میں نہ تو کوئی کرج ماف ہوا ہے نہ کلانتر میں اسے لگ رہا ہے کہ ہوگا اور اس سے نقصان پریاب تو ہوئے جیسے خاد ملتا تھا سیکاریتا سے خاد بیج ایمیلیبل کراتی تھی وہ بھی ملنا بند ہو گیا اور جو ریگولر کسان تھی وہ ڈیفولٹر ہو گیا کیونکہ اس میں اگر کرج مافی ہوئی ہے تو کلاتے تری نہیں ماپ ہوا جو ڈیفولٹر تھے ان کا جو ریگولر والے تھے ان کا تو ایک پیسہ بھی اس میں ماپ نہیں ہوا جلسے کردے میں سنگلور کیب میں جبن 2019 پر تشپنایر اٹھ سو پیاسی کسان جو ہیں وہ ڈیفولٹر ہو چکے ہیں اور تین سو اتکار کوڑ گئے 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 انہوں نے رنواتی ہے وہ کسان کو ڈیفولٹر ہو گئے ہیں کہ دو سو اٹھائیس کروڑ روپے رنوات ہونا تھا جس میں ستاون کروڑ روپے کرنوات ہوا ہے ایک سو اٹھائٹر کروڑ روپے کی رکھار جراسی ابھی سیس رہ گئے ہیں کسانوں پر جس کی بسولی کے لیے ساکھا نسوڑ لگران لالکو انٹ آباد وارا نوٹس دیے جا رہا ہوں اور بسولی کی جا رہی ہے بسولی کی کاروڑا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ کسان کو جو رو پرسنٹ بیادتا تاکہ کسانوں پرسنٹ بیادتا